آج پاکستان پپلیشر بکس سیلر اسوسییشن کے اس عظیم الشان جو انہوں نے احتمام کیا ہے پچھلے سترہ سال سے عزیز خالد صاحب کی رانمائی میں ان کی گائیڈنس کے ساتھ اس کا احتمام کیا جاتا ہے اور مجھے آج یہاں آ کر انتہائی جسے کہتے ہیں ذہنی اور قلبی سکون ملا میں یہاں کے تمام ارگنائزر کا اور میڈیا کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کراچی شہر میں اس طرح کی بک فیر ایگزیبیشن کا جو احتمام کیا ہے آپ یقین جانئے اس سے پہلے آئیڈیاز کے اندر بھی آنے کا اتفاق ہوا تھا لیکن میری دلی خواہش ہے کہ اگر اس سے پہلے یہ ایگزیبیشن ہوتی تو شاید ہمیں اسلے کی نمائش کی ضرورت ہی نہ پڑتے اگر کتابوں سے ہم دل لگا لیں گے اور وہ کتابیں کتب بینی کی جو مجھے یہاں آ کر جنہوں نے حیرت میں مبتلا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں چھوٹے بچے بھی تھے نوجوان بھی تھے اساتذہ اکرام بھی ملے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب ایک چھتری کے نیچے اتنی بڑی تعداد میں جہاں دنیا بھر سے لوگوں نے آ کے سٹال لیے ہیں سولہ سے سترہ سے ممالک سے زیادہ لوگوں نے یہاں اس میں شرکت کی ہے اور ایک جگہ پر اتنے سارے اور پاکستان سے کراچی سے لوگوں نے اس میں شرکت کی اس وجہ سے ہمیں ایک فائدہ ہوا ہے کہ آپس میں انٹریکشن ہوا اور وہ بکس جو شاید ہمیں دستیاب نہ تھی وہ بھی ہمیں آج اس بک فیر کی وجہ سے دستیاب ہو گئی ہیں لوگوں نے بڑا بتایا یہاں پر جوش لوگوں میں بڑا جوش تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا جوش اور کتاب سے محبت تو یہ ریوائیول ہے برنہ ہم نے شاید بکس پڑھنا چھوڑ دیا تھا لیکن میں خالی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں وقار بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اتنا اچھا موقع فرام کیا کہ ہم اس سے فائدہ افادہ حاصل تھے اگر اسی طرح سے یہ فیر لگتے رہے بک فیر لگتے رہے کتابوں سے محبت بڑھتی رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم سمجھتے تھے کہ کراچی روشنیوں کا شہر تھا اور جو کہ مجرموں کا شہر بننے جا رہا تھا اب سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح کے جو بک فیر ہیں وہ اس کو مجرموں کا شہر نہیں بننے دیں گے اور میں مجرموں سے بھی کہوں گا کہ وہ بکس پڑھیں تاکہ وہ اپنی مجرمانہ سرگرمیاں چھوڑ دیں اور کراچی کی روشنیوں کے شہر کو روشنیوں کا شہر بنانے میں مدد کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75 سالوں سے لوگ ہنیمون منا رہے ہیں اور آپ کو میرا ایک مہینے کا ہنیمون برداشت نہیں ہوا تو ابھی تو ایک مہینہ ہوا ہے 75 سالوں میں جو کچھ ہو گیا اس کو ٹھیک کرنا ہے اور سویس ادرن کے جو ایم ڈی ہیں وقار جی جی میری ان سے کل ہی ملاقات ہوئی ہے دیکھیں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے اب تنقید نہیں کرنا آپ لوگوں نے اور ہم نے مل کے 75 سالوں میں صرف تنقید کی جس کی وجہ سے پاکستان میں ڈالر 240 روپے کا ہو گیا پاکستان ڈیفالٹ کے قریب آگے کھڑا ہو گیا اب ہم نے مضبط سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور آپ یہ یقین رکھئے کہ انشاءاللہ و تعالی اللہ تعالی نے جو یہ مرتبہ عطا کیا ہے اس میں میں آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا کل ہی ہمارے ایک بہت ہی جانتدار نیک نیت ڈاکٹر سیفر رحمان صاحب کراچی کے ایڈمیسٹریٹر مقرر ہوئے اور کل رات سے ہی کام شروع ہو چکا ہے اگر آج آپ جاتے ہوئے دیکھیں گے تو کمس کم چارہ فیصل پہ جو آپ کو بیچ میں ایک فٹپات پہ بدلما قسم کے بودے نظر آتے تھے کل رات سے اس کی تنزیر و آرائی شروع ہو چکی ہے پانی صبح سے ڈل رہا ہے اور خوبصورت قسم کے بودے لگنا شروع ہو جائیں گے اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ شروعات ہے کہ جب خوبصورت بودے لگیں گے انہی کی طرح خوبصورتی اس پورے شہر کراچی میں ہوگی علادین پارک پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے اب آپ کو ہم روزانہ تکلیف دیں گے اور آپ میرے اور ڈاکٹر سیف کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے اور آپ تھک جائیں گے ہم نہیں تھکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا ہم انشاءاللہ گاڑی میں کھائیں گے یا کسی دھابے پہ کھائیں گے